موسیقی 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 اور دیش میں کوئی ہے جس کو یہ بات پسند بھی آ رہی ہے جس کے لئے یہ باتیں کہیں جا رہی ہیں اسی پر آج ہم بحث کریں گے مقابلہ میں لیکن اس سے پہلے دیکھئے کہ کیسے اس بیان پر بی جے پی حملہور ہے اور کانگریس پارٹی اس پر الگ الگ سرو میں بول رہی ہے بڑا سوال آپ کے سامنے میں یہ اٹھانے آیا ہوں کہ راہل گاندی کیوں خاموش ہے دو دن ہو گئے راہل گاندی جی تو کہتے ہیں کہ میں ہندو ہوں اپنے گوتر کی بات کرتے ہیں مندر مندر گھومتے ہیں جل چڑھاتے ہیں تو مطلب ہم جب کہتے تھے کہ اب پاکھنڈ کرتے ہیں تو وہ ثابت ہو رہا ہے نا ووٹ کے لئے نیتیش کمار کیوں شان تھے بہت دعویٰ کر رہے تھے کہ میں نے سب کو ایک کر دیا مومبائی میں اور ان کے اپ مکھی منتری تیجسو جی کیوں خاموش ہے پیتا جی کو لے کے گئے تھے سدھی ونائک کا درشن کروانے مومبائی میں تو سب دکھاوا تھا کیا ڈینک رو ہ ویسے ایک لئے nde البدل کے پیٹوں کے باتے نے می توانید مجھے اکیمار کیا وصولا ہے جاگرمان ورطی علیہ وقتی جنسکیں تجھے ایک اگرامی کانکے کاریتاً یقین ماں کاریتا کردی کاریتاً یقین ماں کاریتا کردی شغیرات شغیرات شکریہ of being a human being is not a religion according to me any religion which does not give you equal rights does not treat you like humans is not a religion اب سوال تو سیدھا سناتن پر تھا اب آپ نے سنا پریانک کھڑ گے جو کہ بلکازن کھڑ گے کے بیٹھے ہیں کہنے لگے کوئی بھی دھرم ہو جو کہ مانبتہ نہ مانتا ہو کوئی بھی دھرم ہو جو اچھ نیچ کرتا ہو کون سے دھرم کی بات آپ کر رہے ہیں آپ سناتن کی بات کر رہے ہیں سوال اسی پر تھا آپ کر رہے ہیں کہ وہ تو بیماری ہی ہے میں اسے دھرم نہیں مانتا ہوں بہرحال بیس کریں گے اسی پر آج ہمارے ساتھ مہمان جوٹ چکے ہیں صدھارت یادب جی بھارتی جنتہ پارٹی سے ہمارے ساتھ ہیں صدھار جی بہت سواغت ہے آپ کا ویڈے شنکر تیواری جی وشپندو پریشت سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں بہت سواغت ہے ویڈے شنکر جی آپ کا اونی جی شبستی جی راجنیتک وشلیشک میرے ساتھ سٹوڈیو میں ہیں ڈاکٹر نوال کشور یادب جی رجی ڈی سے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر سواغت آپ کا بھی ڈاکٹر پینٹپتی پلر آو ہمارے ساتھ ہیں راجنیتک وشلیشک ہیں سواغت ہے سر آپ کا اور توصیف احمد خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آج پولیٹیکل ناللنس کے بھومی کام ہے توصیف صاحب آپ کا بہت سواغت ہے شروعات ڈاکٹر نوال کشور صاحب آپ سے کرنا میں چاہتا ہوں جو بھی کچھ بیانبازی ہو رہی ہے وہ آپ نے بھی دیکھا آپ کی پارٹی کے نیتاون نے بھی اس پر پتکریا دی منو جھا جی سے بھی پرشن ہوا تھا اور انہوں نے کہا کہ محاوروں کے پیچھے جا کر دیکھنا چاہیے کہ یہ عرد کیا ہے لیکن یہاں تو کوئی ایفین بٹ والی بات تھی نہیں سیدھے سیدھے یہ کہا جا رہا تھا کہ سناتن کو مٹانا ہے اب کسی نے کہا کہ آپ سناتن کو مٹائیں گے ملکہ سناتنیوں کو مٹائیں گے تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی جنوسائیڈ کی کال نہیں دے رہا ہوں لیکن جو بھی انہوں نے کہا اس کا بچاب کیوں ہو رہا ہے ہمارے دیش کے اندر کیوں نہیں سیدھے سیدھے کہا جا سکتا کہ یہ بات غلط ہے جو آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں سوڑب کی سب سے مہترپون بات یہ ہے کہ اگر کوئی بیان آتا ہے تو اس کو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ سندرب کیا ہے اور سندرب سیدھا سیدھا اس میں جو ہے وہ گیڑ برابری اور سماجی کنیائی کا ہے تو اگر سمانتا اور سماجی کنیائی کے ادھار پر کوئی اب کیسے بول رہا ہے اس کا بولنے کا طریقہ کیا ہے کیسے ان چیزوں کو آگے لارہا ہے وہ آپ کو سمجھنا پڑے گا اس کو اگر یہ احمان لینا کہ ہندو بیڑھو دی ہے سناتن بیڑھو دی ہے تو بول کون ڈا ہے آپ جو ہندو ہیں جو سناتن ہیں اسی میں ایسا کیسے ہو گیا کہ گیر برابری جاتی کے ادھار پر ہو گیا اور آج بھی چل رہا ہے اور اس سے سمبندی آج بھی آپ دیکھیں گے کہ مکھ منتری بھی اگر کسی مندیر میں چلے جاتے ہیں تو اس کو دھونا پڑتا ہے وہاں کے پجاریوں کو تو اگر اس طرح کا چیز دیکھنے کو ملتا ہے اور اس پر اگر کوئی اس طرح کا بیان بھی آتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ آپ کو اس اندر میں دیکھنا چاہیے اور بھاسپا نے جو پچھلے آردہ سال میں جو کیا ہے کہ ایک کونسٹیبول کو اتنا اگر بنا دیا ہے کہ اپنے جن جاتی ہے بوس کو بھی گولی مار دیتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کس کی ڈاڑی اور کون مسلم آ اس کو بھی گولی مار دیتا ہے یہ اس طرح کا گھرنا پھینانے مانے لوگ اس طرح کو اور بڑھا ہوا دیتے ہیں یہ ایک کونسٹیبول کیوں بھوچنی چاہیے ہم کو مجھے ایک باہ بتائیے ڈاکٹر نوال کشور جی آپ نے اس مر جو ہے بی جی پی نے کس کو کیا بنا دیا ہے وہ بڑھایا یہ بڑھا بری کیوں تلاش رہے ہم وہی تو بات کہہ رہا ہوں نا کہ ایک سٹیٹمنٹ آیا بجائے اس پر ہم بات کرنے کے وہ یہ کہیں کہ سامنے والا یوں کرتا ہے نہیں نہیں صحیح بات تو یہ ہے نا کہ اگر آپ کچھ چیز کو دیکھیں گے تو اس کو ایک سندرب میں دیکھیں گے میں کہہ رہا ہوں سر سندرب جو بیکتی بات کر رہا ہے وہی سندرب دے گا نا تو اس نے تو سندرب میں اپنے کہیں کوئی گری ایریا رکھا ہی نہیں ہے وہ تو بڑا سپشٹ کہہ رہا ہے بلکل سپشٹ کہہ رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں جاتی بات اونچ نیچ ان سب کو مٹانا سماجک نیائے دینا وہ انہوں نے اس پریپیکش میں کہا اس کانٹیکس میں کہا یہ آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے ایسا نہیں کہا اور انہوں نے ایک بار نہیں دو بار اس بات کو کہا میں اپنے بیان کے قائم ہوں سوڑب جی یہ بیمرز کہتا ہے بیمرز کی اپنی تکریر کی اپنے طریقے ہیں کہ یہ کہتا ہے لیکن بھالپائیوں کا کیا ہے وہ جاتی جنگنہ اس لیے نہیں کرانا چاہتے ہیں کہ جاتی بات پھیل جائے گا بتائیے کہ کہاں کا تھرک ہے بھارتی جنتا پارٹی جاتی جنگنہ نہیں کرائے گی لیکن در کے مارے بیار میں کہتا ہے انہیں ہم کرائیں گے بھائی ایک پکس تو ہونا چاہیے ایک بار سدار جادر جی آپ کی بات پر اتر دینا چاہ رہے ہیں چھیک ہے نوال کشور جی نوال کشور جی کہہ رہے ہیں کہ عدہ نے دی سالن کی بات کو سندرب میں دیکھئے شبد نہ پکڑیے شبد کے پیچھے کی بھاونا پکڑیے کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں نوچ نیچ سے ہم کو مکتی چاہیے یہ بات سمجھئے سدار جی دیکھیں سورب جی سندرب تو بلکل ہی سمجھنا چاہیے پریپیکش بھی سمجھنا چاہیے اور سندرب بلکل پشت ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں جس کانفرنس کو انہوں نے ایڈریس کیا جس کارکرم میں وہ گئے تھے اس کانفرنس کا ٹائٹل تھا ایرائیڈکیٹنگ سناتن دھرما اس میں سندرب میں اس کے ادھیک سمجھنے کا کچھ بھی نہیں ہے آپ نے اس دیش کے سب سے پراتن پورے وشو کے سب سے پراتن دھرم کو سناتن دھرم کو ختم کرنے کی بات کری جس کے جو بہوس انکیک سماج ہمارے دیش کا ہے جس کے کروڑوں فالورز ہیں آپ نے سپش روپ سے کہا کہ یہ بیماری کی باتی ہے اب میں نہیں جانتا کہ کیا مجبوری ہے نوال کشور جی کی RJD پارٹی کی یا پورے گھمنڈیا الائنس کی کہ ایسے بیان پر بھی ماتر چپی نہیں ہے سہمتی درج کرانی پڑ رہی ہے آج کون سا نیتا ہے اس گھمنڈیا الائنس کا جو کھل کر کے ان کے خلاف مکھر بولا ہو جس نے بولا ہو کہ انہوں نے غلط بولا یہاں تک کہ ہم نے بیان سنے کیسوی وینوگاپال جی کے جو بڑے بے پاکی سے آ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کے وقتبوے کا سممان کرتے ہیں اگر یہ وقتبوے کسی اور کے لیے ہوتا اور کچھ اور ہوتا تو کیا کیسو وینوگاپال جی کے سور یہی ہوتے کہ اور جو لوگ آج دی راجہ کیا بول رہے ہیں آج کارتک چیدمرم نے کیا بولا سب لوگ سمرتھن میں اتر گئے آج دیش کے سناتن دھرم پر اور یہ راجنیتک پارٹیاں اپنے تشتی کرن کے لیے ستر پر جائیں گی میں ایک ناغریک کے ناتے سورو جی آپ کا شو لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں ایک ناغریک کے ناتے ایک پرشن پوچھتا ہوں کہ سمیدھانی ایک ویوستہ سے چنے وے ویکتی اودینلی ستالین ماتر مکھے منتری کے بیٹے نہیں ہیں وہ منتری ہیں وہاں کی سرکار میں جنہوں نے سمیدھان کی شپت لی اور آج وہ ہیٹ سپیچ میں پارٹیسپیٹ کریں گیر سمیدھانی گتیویدی میں پارٹیسپیٹ کریں وہ دیش میں ایسے آتنگ کو فیلانی کی کوشش کریں یہ اس کو دیش کیوں سہے آپ نے دو باتیں کہیں آپ نے کہا یہ ہیٹ سپیچ ہے دوسرا آپ نے کہا یہ تشکی کرن کے لیے دیا گیا بیان ہے بھلا اس بیان سے بھی کسی کو خوش کرنے کی منشاہ ہے یہ بلکل ہے سورو جی بلکل ہے اور یہ آئیسولیشن کا بیان نہیں ہے دیکھیں ایک بات بہت سمشت ہے سمجھنے کی تین بیٹھ کے ہوئی ہے ان کے گھمنڈیا آلائنس کی تینوں بیٹھک میں دیش کے لیے کوئی ویژن نہیں آیا پر ایسا کیا ہوا ان کی چھنٹا انڈیا آلائنس ہے ایسا کیا ہوا سورو جی آپ کی چھنٹا جو ہے اوڑے دیش کو سمجھ میں آ رہی ہے مطلب گھمنڈیا آلائنس کی بیٹھک میں یہی تیہ کیا جا رہا تھا کہ دیش میں کیسے بات کر کے راج نیتی کری جائے چلی اچھا آپ نے کہا یہ کسی کو خوش کرنے کے لیے کسی کا تشکرن کرنے کے لیے ہے یہ کیوں نہیں ہیٹ سپیچ کے دائرے میں آئے جو انہیں دی ادھے نیتی مہارن نے اماف کیجئے گا ادھے نیتی سالین نے جو کہا ابنی جے شبستی جی ہاں ہے ابنی جے جی کہنا چاہ رہے تھے سر سوال تو یہی ہے کہ وہ اپنے بیان پر قائم بھی ہیں انہوں نے دوبارہ دہر آیا میں نے جو کہا میں اس پر قائم ہوں آئے سٹینڈ بائی مائی ورڈز اب وہ یہ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ان کو کسی نقصان کی آشنکہ تو بلکل نہیں ہے دور دور تک بلکہ ان کو لگتا ہے میرے اس پولٹیکل سٹینڈ سے مجھے فائدہ ہو سکتا ہے تمیل نارڈ کے اندر یہ راجنیتی چلتی ہوگی ہم سمجھ سکتے ہیں آج سے نہیں پہلے سے کئی دشکوں سے چلی آ رہی ہے پریانک کھڑ گے کیوں یہ کہہ رہے ہیں ان کے بیان کا لگ بگ سمرتن کرتے ہوئے کہ جو بھی دھرم سمانتا نہ دے وہ تو بیماری ہی ہے کارتی چیدمرہ ہم یہ بات کیوں ریپیٹ کر رہے ہیں کانگریس پارٹی کے نیتا کانگریس پارٹی کو کیا حاصل ہے اس سے اور اب جی بڑی صاف سے بات ہے آپ کو پچھلے دو دنوں کے وقت تاویاد دیں آپ ملکار جن کھڑ گے گا وہ بیان یاد کیجئے جس میں کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بی جے پی والے آگے تو سناتن کا راج ہو جائے گا سناتن کے خلاف وہ بھی بولے تھے کرناٹیک میں کانگریس کے ایک نیتا تھے انہوں نے تو کہا کہ ہندو شبدکار اتنا گندہ ہے کہ میں آپ کے سامنے بول بھی نہیں سکتا یہ سب کچھ معاف ہے یہ سب کچھ سردھرم سنبھاو ہے اس میں کہیں کسی کو کوئی آپت بھی نہیں اس میں محاورے اور لوکوکتیاں ڈھونڈی جا رہی ہیں کہا ہوتے ہیں ڈھونڈی جائیں گی اب اب یہ کہا جائے گا کہ سندرب سے اس میں کیا سندرب سے الگ ہے ایک بات نہیں آپ جتنی کہیں جتنی کہیں اتنی بار میں آپ کو بتا سکتا اتنے ادھارن دے سکتا لگاتار ہندو دھرم کے خلاف میں کہتا ہوں کہ یہ سندرب سے کاٹ کر کے بتایا گیا نا نوال جی آپ یہ جو ڈاٹڈیڈ ایلائنز ہے آپ کا اس کا یہ موٹو منا لیجی ہے کہ ہم نے سناتن دھرم کو ختم کرنا ہے کہیے نا آپ آج کہیے آپ اس بات کو لے کر کہ جائیے آپ چناؤ میں کہ سناتن دھرم کو ختم کرنے کیلئے آئے آئے ایلائنز کہیے آپ اس مدے پہ لڑیے نا چناؤ یہ ادھر ادھر کی بات مت کریے نا آپ جہاں صاحب جیسے لوگ جم مرجی جم مرجی وہ کٹر ہندو بن جائیں گے کوئی نرمدہ کی پوجا کرے گا کوئی جنیو پہن لے گا کوئی کہیں کسی مندر میں چلا جائے گا انہی سناتن دھرم کے مندروں اور تمام کرم کانڈوں کو فالو کرتے ہیں یہ سب لوگ جس کو کہہ رہے کہ اس کو ختم کرنا ہے اس میں ساری کریتیاں ہیں اس میں کوئی اچھی بات نہیں ہے کہے نا آج پورے میں کہتا ہوں کہ مجھے کوئی دکت نہیں ہے یہ کہیں سامنے آکے کہیں کیوں کہے گا کوئی نہیں کہے نا یہ اور نہیں بھی کہے گا اس دیش کے اس دیش کے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ آج ہندو مسلم کون کر رہا اور میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں میں لگاتا اور پتہ سکتا ہوں یہ ایم وائی والے یہ ایم وائی والے ایم وائی والے کہتے ہیں کہ ہم جاتی کی بات نہیں کرتے ایک جواب ڈاکٹر نوال کشور کا پھر میں باقی بہمانوں کے پاس آتا ہوں تیواری جی کے پاس بولیے نوال کشور جی دیکھیں سوڑک جی سمبیدان سنگت منڈل کمیسن جب لاغو ہوا یہی سرکار کو گیرانی میں کہیں اور سے بولوں ہوا آپ کو معلوم ہے سمبیدان سمت چارہ کھانا نہیں ہے چارہ کھانا سمبیدان سمت نہیں ہے تو یہ لوگ کیا کر رہے تھے سمبیدان نے سمبیدان کی نیای ورستان ایک تنوک کیا ہے سمبیدان میں کہاں لکھا ہے جی پشو کا چارہ کھا لینا چاہیے یہ تو سنیے ارے ہم نے کیا ہے آپ بتائیے نا کہ سمبیدان میں کہاں لکھا ہے کہ چارہ کھانا ٹھیک ہے آجا آوستی ایک منٹ پھر زرہ تیس سیکنڈ بولی گا آجا ٹھیک ہے نوال کشور جی مجھے بتائی ذرہ اس بیان میں آپ کو منڈل کمیشن کہاں سے یاد آگیا ادھے نیدی سٹالین کے بیان نے منڈل کمیشن کا کیا رول ہے آپ سرک پہ تانڈوں کیوں کر رہتے وہ کون لوگ تھے وہ کیا ہندو نہیں آپ ہی دے فوٹو کاؤ تو دکھا دوں ان لوگوں کی میں میرے پاس آیا بھی فوٹو جو کرانتی چوک پہ دے نا بتا دوں گا دوسری بات یہ ہے جس دیس میں سمبیدان کا تھا ہندو مسلم سکھ یہ بیس کرو مسلمان کو بھیلن بنانے کا بھارتی ہے جنتا پارٹی نے پچھلے پچھلے سو سال کا جو ان کا اتیاس ہے اس میں یہ سب کیسے کر رہے ہیں آجیب گو سوامی نسوائی کے نوال کیشور ایک منٹ نسوائی کی ٹکٹ سے الیکشن للا دیکھیں وہ یہ کہہ رہے ہیں بار بار اور وہ نے پھر جب اپنی بات شروع کی ڈاکٹر نوال کیشور نے کہا کہ بھئی منڈل کمیشن منڈل کمیشن کے خلاف کون سڑکوں پر اترا ہوا تھا بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ سماجک نیائے سماجک نیائے کی بات کر رہے تھے ادھے ندھی سال انتو دیواری جی میں بات کر رہا ہوں ادھے ندھی نے کیا بات کی ہے سارے دیش کو سمجھ میں آ رہا ہے اور سورب جی ڈیوکورڈ کرنے جورت نہیں ابھی نوال جی کہہ رہے تھے کہ تیس کروڑ مسلمان مسلمان کہتے کہ ہم بیس کروڑ ہیں اور نوال جی کہہ رہے ہیں کوئی بات کوئی بات میں بیس مال لیا مجھے تیس سنائی پڑا اس لئے میں نے تیس کا کوئی بات نہیں بیس کا آپ نے میں کہتا ہوں کہ سناتن کو ختم کرنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ بھارت میں آئے یہی تمیل نادو کی دھرتی ہے جس میں چھ سو انتیس اسوی میں ایک مسجد بنائی گئی تھی چیرہ من مسجد وہ تمیل نادو کی دھرتی تھی وہ اس کے بعد پندرہ سو تین میں ایک چرچ بنایا گیا تھا اسی تمیل نادو کی دھرتی میں اس کا بھی کام تھا اس دھرتی سے بھارت کی دھرتی سے سماپت کرنا سناتن کو لیکن بھارت کی دھرتی سے سناتن کو انہوں نے نہیں سماپت کر پائے اور اس کے بعد اسی دھرتی سے آٹھویں ستابدی میں آدھی شنکرہ چار کے جنم ہوا جنہوں نے سناتن کی رکشہ کے لیے ایک ابھید دیوار کھڑی کر دی اسی تمیل نادو کی دھرتی سے رامانو جاچار پیدا ہوئے جنہوں نے ابھید دیوار کو اور مجبوط کیا اسی تمیل نادو کی دھرتی سے نیمبارکہ چار کا جنم ہوا جنہوں نے اور دیوار کو مجبوط کر دیا میں کہتا ہوں اس دیش میں سناتن کو نسٹ کرنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ آئے سب کو پرشن دیا سناتن نے لیکن وہی سناتن کا بھکشن کرنے کے لیے یہاں پر آئے لیکن آج بھی سورو جی اس دیش میں ایک سو پندرہ کروڑ سناتنی ہیں نوال جی بھی اس میں ایک ہیں نوال جی بھی اس میں ایک ہیں نوال جی کو بھی سمت کر پائے میں کہنا چاہتا ہوں اس دھرتی سے سناتن کو ختم کرنے والے لوگ نوال جی نوال جی نوال جی نوال جی وہ کسی کے بیچ پر نہیں بولتے آپ کی بات بھی سنی ہونے دہرے سے اپنی بات پوری نوال جی میں نے سنا پروفیسر ہے یہ مت کری یہ مت کری نوال جی پلیز اپنے وقت میں آپ بولیے گا دیکھو میں پرتکشتہ بات کرتا ہوں آپ کے میں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ سورو جی میں اگر یہ برابری 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 بات کرتے اس کھیتر میں جانا نہیں چاہتا جس دن اس کی ڈیبیٹ کرنی ہو میں کرنے کے لیے تیار ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سٹالین نے جو بات کہی ہے یہ یہ ان جہادیوں کے اور مشنریوں کے ٹکڑوں پر پڑھنے والے لوگ ہیں یہ یہ ان کے ٹکڑوں کو کھا کر کے اپنی دھرم کو اپنی دھرم کو سماپ کرنے کی قسم کھا کر بیٹھیں لیکن یہ سناتن ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا اب ان کا دھرم کیا ہے سر یہ کو ہم نہیں جانتے سٹالین صاحب کس دھرم کو مانتے ہیں ان کے بیٹے اوہ دھرنی دین سٹالین کس دھرم کو مانتے ہیں کیونکہ کبھی ان کا ویڈیو آتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں ایک میں ایک پراؤڈ کرسٹین ہوں عیسائی ہوں پھر کبھی وہ کہہ دیتے ہیں کہ میں تو ایتھیسٹ ہوں میں کسی دھرم کو نہیں مانتا ہوں وہ کیوں وہ اب ان کی مانتا کیا یہ میں نہیں جانتا ڈاکٹر پولر آو ساو ہمارے ساتھ ہیں آپ نے ابھی جو باتیں کہیں بیچاردھارا کیلئے ان کی ڈاکٹر پولر آو میں معافی چاہتا ہوں مجھے معلوم نہیں کہ آپ ہندی میں کمفرٹیبل ہیں زیادہ یا انگریزی کے اندر جتنا آپ ہندی بولیں ٹھوڑا کمفرٹیبل ہے پرواد آئے میں بات کر سکتے بہت اچھی بات ہے اب ہم کچھ سمجھائیے جو کچھ بھی بولا اوڈہ نے دی سٹالینز آپ نے اس کا کیا مطلب ہے کہ بودھ دیش کے ابھی بتایا تیواری صاحب نے نا ایک کروڑ سو کروڑ ایک سو پندرہ کروڑ ساناتن کو ماننے والے رہتے ہیں وہ کس کو ختم کرنا چاہتے ہیں چیز آرسہ ہے تدھے نے دی سٹالینز کیا بات کیا تمیل لارو میں یہ بڑا مدہ نہیں ہے تمیل لارو میں دیشوں سے ایک سو سال سے یہ جبیت یہ فائٹ چل رہے پہلے کونگریس پارٹی کا پہلے تمیل لارو میں جسٹس پارٹی ہے جسٹس پارٹی کے بات دیکھے آیا دیکھے کے بات دی ایم کے آیا کہ نیا نہیں ہے تمیل لارو میں اتنا سنسیشن نہیں ہوا یہ باتچیت کے لیے کہ روز ہو رہے ہیں ابھی تیواری صاحب کیا بتایا سارا سنا مائے لیکن باہر تمیل لارو کے باہر اتر بھارت میں یہ توڑا سنسیشن ہے وہاں اتنا سنسیشن نہیں ہے اور جانے دی ستیلن کیا بتایا وہ خلیریفائی کیا پسک دیا میں کاسک کے لیے میں بات کیا تھا یہ کاسک کے لیے یہ اندو درما میں اور ساناتن میں کاسک کا کیا ہے پلابلم وہ بات کیا تو لوگوں بھی وہاں ایسا سوچتے ہیں اس لیے اتنا سنسیشن وہاں ہوا نہیں ہے یہ پولیٹیکل لاب آ جائے گا کسی کو بیجی پکو آ جائے گا کسی کو سنسیشن ہائے جتنا امپیکٹ نہیں ہے اور میں سوچ رہا ہوں ادھے نے سٹیلن ایک کلیریفیکیشن دیا میں ایسا نہیں بتایا اس بارے میں تو اس کے بعد وہ ایکسیلیٹ کر رہے کیا ہے نہیں نہیں میں سر ڈاکٹر پولر آؤ آپ کی بات یہ بلکل ٹھیک ہے کہ تمیلناڈ میں شاید ان کے بیان کی اتنی چرچہ نہیں ہو رہی ہوگی کیونکہ ہم نے بھی ہم نے بھی پہلے کہا اور آپ نے اس کا کانٹیکس بتایا بھی کہ وہاں پر تو راجنیتی کا بشے ہے یہ وہاں پر آج سے نہیں اسی سال سے پہلے سو سال سے وہاں پر جاتی بات کی خلاف ایجیٹیشن چلا اس کا اتحاس ہے کیا کیرین راکڈ نمول کشور میں کہہ رہا ہوں کہ سماجی کاندولن کا بشے ہے سماجی نہیں نہیں ٹھیک ہے سماجی کاندولن کا بشے ہے آپ راجنیتی دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ ڈیبیٹ کرا رہے ہیں ہم ڈیبیٹ کرا رہے ہیں اچھا نمول کشور جی مجھے ایک بات بتائیے منو جھا جی اس پر کومنٹ کریں سر نیری بات سنو منو جی سر ایک سکتے ایک سکتے ایک سکتے ایک سکتے مجھے بات تو کرنے دیجے آپ ڈاکٹر پولا راو نے کہا تمیل نارڈ میں اس کو لے کر کوئی سنسنی نہیں ہے جتنی اس کے باہر ہو رہی ہے باہر کیوں ہو رہی ہے ذرا اس پر بات کیجے نا دیش کی اگر بھارتی جنتہ پارٹی اس کو بشے بنا رہی ہے ایک دوسرا کانگریس پارٹی کے نیتا لگ بھاگ بیان کا سمرتن کر رہے ہیں کانگریس پارٹی کے سنگٹن مہامنطری کیسی وینو گو پال کہتے ہیں کہ ہر کسی کو اپنی ویچاردھارہ رکھنے کا ادھکار ہے تو دیش کے اندر انہوں نے تو جو پولراؤ صاحب نے کہا جو کلاریفیکیشن بھی دیا اس کلاریفیکیشن میں بھی یہ نہیں ہے اس میں صرف انہوں نے اتنا کہا ہے کہ میں نے جنو سائٹ کا کال نہیں دیا یعنی میں نے سناتنیوں کو ختم کرنے کی بات نہیں کی لیکن میں نے سناتن کو ختم کرنے کی بات کی ادھر ندین تو ادھر ندین سالین یہ کہہ رہے ہیں تو کیوں نہیں ریاکشن ہوگا اس پر اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پر ڈیبیٹ کیوں کرا جا رہا ہے صاحب پورے دیش کے اندر اس پر بات ہو رہی ہے اس لئے ڈیبیٹ کیا جا رہا ہے ایک بات توصیف خان صاحب کے پاس جانا چاہتا ہوں توصیف خان صاحب اب یہ بتائیے بی جے پی اس کو ایشو بنا رہی ہے اور پوچھ رہی ہے خاص کر کانگریس سے نیتیش کمار سے ممتہ بینرجی سے کہ بتائیے آپ کو اس وشے پر کیا کہنا ہے آپ کو لگتا ہے نائندر مودی جی کی سرکار ایک فیلئر رہی ہے تو الیکشن میں وہ ایسے مددے لے کے جاتی ہے جن سے ان کی وفلتہ کے بات جس سے ان کے اقلاف جو گیس کے نام بڑے ہوئے ہیں یا انیمپلائیمنٹ کا مددہ ہے یہ سارے مددوں پر چرچہ نہ ہو اس لئے انہوں نے سناتن دھرم کا مددہ پکڑا ہے دیکھیں ہمارے ہسٹری میں ہمیں بتایا ہے کہ کسی زمانے میں ستی پرثہ ہوتی تھی اور ساماجک نیائے کے اندولن شروعات ہوا راجہ رام مہن روی نے بنگال سے اس پہ پہل کیا پھر اسے ستی پرثہ کو ختم کیا گیا اب ہم جانتے ہیں کہ آج کے آج کے ٹائم میں بھی دلیتوں کو اپنے ہی شادی میں بارات میں گھوڑا میں بیٹھنے نہیں دیا جاتا کسی ایک پرٹیکلر کوئے سے پانی لینے نہیں دیا جاتا یا کسی بھی بات پہ مار مور کے انہیں لینچنگ کر دیا جاتا ہے تو ساماجک نیائے کا ایک ریولیشن کا چرچہ تو چلے گئے دیش میں سارے لوگ اس سے سہمتی نہیں رکھتے ہوں گے کچھ لوگ چاہتے ہوں گے کہ نہیں ساماجک نیائے ہونا چاہیے کچھ غلط پیکٹیسے سے انہیں ختم کرنا چاہیے کچھ لوگ اس پہ ڈیبیٹ کریں گے کہ کیا ایکچولی دھارم میں یہ آلاؤ ہے اس پہ ڈیبیٹ ہوتا ہے اور یہی ڈیبیٹ ہو رہا تھا چنہائی میں جس میں انہوں نے سٹیکمنٹ دیا تو یہ تو ایک پروسس ہے اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ بی جے پی سرکار کو بلکل بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ ساؤتھ میں لوگوں کے کیا رائے ہے ساؤتھ میں لوگ دھرم کو اور ساماجک نیائے کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں نورتھ میں ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے واقعات اس پہ چرچہ چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ایویل پریکٹیسز ایویل پریکٹیسز ہی کہیں گے کہ یہ ختم ہو لیکن اس کو راجنی تے ایک مددہ بنانا آپ دیکھیں آمیت مالویہ جی نے سب سے پہلے سٹیٹمنٹ کیا دیا کہ اسی کروڑ ہندووں کو مارنے کی جینوسائیڈ کی بات ہو رہی ہے اب آپ کہیئے کہ کیسے انہوں نے بات کو پلٹا ٹویسٹ کیا اور ایک ڈیبیٹ کا چرچہ کہا ہے آپ کہہ رہے سر مجھے بریک کیلے رکھنا ہے توصیف صاحب آپ کی چاہتے ہیں آپ نے کہا بی جے پی اس کو ایشو بنا رہی ہے یہ مدہ نہیں ہے اور دکشن میں بلکل نہیں ہے لیکن شراؤں سے پہلے بھارتی جنتہ پارٹی اس کے آس پاس اس کے اردگرد ایک بابندر کھڑا کرنا چاہتی ہے راجنی تک طور پر جواب دینا چاہ رہے ہیں آپ کو سدھار تیادب جی بھی باقی مہمان بھی ہمارے ایک چھوٹا سام بریک لے لیں اس کے بعد آپ کے پاس لوٹتے ہیں سناتن کو لے کر جو کچھ کہا گیا ادھر نیدی سٹالین کی طرف سے اس کو لے کر تمام پارٹیوں کے نیتاؤں کے پر دکھ رہے ہیں آپ نے سنی ہمارے پینل پر بھی مہمان موجود ہیں لوٹتے ہیں ایک چھوڑے سی بریک کے بعد باقی آپ سے بھی کہ آپ دیکھ رہے ہیں مقابلہ اور ہمارے ساتھ بہمان بنے ہوئے آج ہم بات کر رہے ہیں جو بات ادھر نیدی سٹالین نے کہی سراتن دھرم کو لے کر کے اس کے اوپر الگ الگ پارٹیوں کے نیتاؤں کے بیان بھی آ رہے ہیں کانگریس پارٹی کے کئی نیتاؤں نے لگ بگ بیان کا سمرتن کیا کچھ نے پلہ جھاڑا اور کچھ نے کہا کہ ادھر نیدی سٹالین نے کچھ گلت نہیں کہا وہ سماجیک نیائے کی بات کر رہے تھے جو ان کے شبد تھے شبد نہیں پکڑنے چاہیے سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے بہرحال اب یہ ایک پولٹیکل ایشو تو بن رہا ہے اور بی جے پی کے بڑے بڑے نیتہ جو ہیں وہ میدان میں اتر کر اب وپکش کو گھیر رہے ہیں ہمارے ساتھ مہمان برکارہ نے سدھار تیادہ صاحب یہ آپ بریک سے پہلے آپ نے کئی لوگوں کو سنا ڈاکٹر پولا راؤ انہیں ڈی ایم کے کی وچاردھارا کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں کہی گئی ہے اور انہیں یہ بھی کہا کہ جہاں یہ بات کہی گئی تمین لانٹ کے اندر وہاں اس کی اتنی چرچہ نہیں ہو رہی جتنی شاید اس کے باہر ہم لوگ کر رہے ہیں توحصیل احمد صاحب احمد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسے ایک پولٹیکل ایشو بنانا چاہتے ہیں یہ اتنا بڑا مدہ ہے نہیں دیکھیں سورو جی میں نے سب کو بہت دہرے کے ساتھ سنا اور میں آشا کروں گا خاص طور سے نوال کشور جی سے کہ وہ بھی مجھے اتنی دہرے کے ساتھ سنیں گے میں آپ کے پرشنوں کا بھی اتر دوں گا پر دو چیزوں کو لے کیا گیا ان کا جواب دینا بہت ضروری ہے ایک ہے سمیدھان ایک ہے ساماجک نیائے سمیدھان کی اگر میں چرچہ کروں تو میں دو چیز آج جرور دکھانا چاہوں گا آپ کے درشکوں کو ہمارے سمیدھان میں دو بھاگ میں سب کا اُلےک نہیں کر سکتا سمیہ کے اپنی سیما ہے پر بھاگ بارہ جہاں پر ہے ہر ہمارے سمیدھان کے کوئی بھی نیا چیپٹر شروع ہوتا ہے اس سے پہلے بات بتائیے سمیدھان پر بڑی بڑی باتیں کرنے والے لوگ اور سناتن پر بڑی بڑی باتیں کرنے والے لوگ اگر آپ سناتن کو جتنا آپ سمجھتے ہیں آپ بیلش سے ختم کرنا چاہتے ہیں تو کیا آپ سمیدھان کے ان پننوں کو بھی فار دیں گے آپ نے نہ سمیدھان کبھی سمجھا نہ سناتن کبھی سمجھا پر آپ نکل کر آئے اس پر کمنٹ کرنے اب میں آپ کو اور جواب دیتا ہوں آپ کا جواب ہے آپ نے ابھی پرشن اٹھائے سمجھا نیایے کو لے کر کے آپ نے سمجھا نیایے کو لے کر کے کبھی راجنیتی سے اوپر سوچا ہو رجیڈی کے ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں وپکش کا کوئی بھی بیٹھتی ہو تو آپ بتائیے ہماری سرکار نوال کشور جی پلیس سن کر کے بولیے سن کر کے بولیے آپ کو سنٹا پڑے گا نوال کشور جی یہ طریقہ ٹھیک نہیں آپ کو طریقہ ٹھیک میں جواب دے رہا ہوں آپ نوال کشور جی میں جواب دے رہا ہوں بھائی بولنے تو دیجے کسی کو کسی سے کچھ پوچھنے کے لیے کسی کو سننا بھی پڑتا ہے نوال کشور جی ذرا سنیئے ایک پس نوال کشور جی آواز میرے پاس بھی ہے اور موقع آپ کا بھی آئے گا یاد رہا ہوں بول میں بھی سکتا ہوں نوال کشور جی مجھے ایک بات نوال کشور جی تمیلناڈ میں کیا منڈا لائک کے بات سے یہ راجلیتی شروع ہوئی ہے آپ مجھ سے زیادہ پڑے لکھے ہیں پروفیسر نے مجھے بتائیے تو بات ہم تمیلناڈ کی کر رہے ہیں تو بات کو کرنے دیجے پھر آپ اپنی ہر بات کی شروعات منڈا لائک سے کرتے ہیں منڈا لائک لاؤو کرنے کے بعد آپ نے کس کو کتنا نیائے دی دیا اسی پر چرچہ کر لیں گے نوال جی آواز میرے پاس بھی ہے بولنے کا موقع آپ کا بھی آئے گا تو آپ موقع دیجئے نہیں تو یہی چلتا رہے گا تو ڈیویٹ نہیں ہو پائے گی میں بہت آپ کے پرشنوں کا جواب دے رہا ہوں سماجک نیائے کیا آپ نے بات کری ہماری سرکار کے اندر سب سے زیادہ منتری آج تک SCST OBC ہیں آپ نے جب سرکارے بنائی تھی تب کیوں نہیں بنائے ہم نے تو OBC کمیشن کو نیشنل کمیشن کا درجہ دیا آپ نے جب سرکارے بنائی تب کیوں نہیں بنائے ہم نے سٹ کمیشن کی ڈی نوٹیفائی ٹرائیبز کو نیشنل کمیشن کا درجہ دیا آپ نے سب سے زیادہ آپ نے سننا پڑے گا آج آپ نہیں سکتے ہیں آپ کو سننا پڑے گا ہم نے سب سے زیادہ کیوں نہیں بتایا آپ کس سنسز کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ بتائیے نا سماجک نیائے پہ بات کرتے ہیں آپ نے کیوں نہیں دیا بات کپنی کمپلیٹ کریے سدھار دیارب جی اب نوال جی آپ جب سن نہیں پارے ہونا اتر تو اتنی کمزوری مت دکھائیے کئی بار سننے کا دہرے رکھیے آپ کو جواب دی رہو نہیں آپ کمپلیٹ کیجئے سر پلیس جلدی کمپلیٹ کیجئے سدھار جی سورو جی سورو جی بس سچا ہی یہ ہے کی کچھ پارٹیوں کے لیے کچھ دلوں کے لیے وپکس کس گھمانڈی آلائنس کے لیے یہ سمدھے مادر راجنی ٹھیک ہے اسے نہ سماجی کوئی مددہ ہے نہ سناتن کوئی مددہ ہے بولیے میں تو بول رہا ہوں کہ ان کو انڈیا آلائنس بولنے بھی سرماتی ہے ہم تو آپ کو انڈیو بولتے ہیں جبکہ پورا دیل جانتا ہے کہ یہ نیشنل ڈسٹرکسن آلائنس ہے بھارت وہ پرداد کرنے کا ٹھیکہ لیا ہے میں تو صرف دو سوال آپ سے پرداد منڈل آلوم جب لاغو ہوگا تو بھارتی ہے جنگانہ کرانے کے لیے دوہری راجنی کیوں کر رہی ہے بی آر میں ہونا چاہیے اور دیس میں نہیں ہونا چاہیے یہ یوٹ پور ایکوالٹی کس کا چاہیے کہاں سے آیا ہے کس پرد سالہ سے آیا ہے جو سپریم کورٹ تک پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے کس کا جواب دیجے سماجی نیائے کی بات کرتے ہیں ادھے نے دیس سالن کے سناتن کو سماجی ختم کرنے والے بیان کا جواب منڈل کمیشن ہے منڈل کمیشن کا ویروت کون کر رہا تھا یہ وہ پوچھ رہے ہیں جاتی ہے جنگڑنا کیوں نہیں کرانا چاہتی ہے سرکار اور بھارتی جنٹا پارٹی یہ اس کا جواب ہے عوستی جی نہیں 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 اس کے لیے ہم کچھ قدم اٹھائیں گے انہوں نے کہاں سناتن کو ختم کر دینا ہے کہتے ہیں ان کا ویروت بھی نہیں کرنا ختم کر دینا ہے انہوں نے یہ کہا ہے اور بلکل بینا کسی ہچکے کہا ہے اور تمام کانگریسی نیتا کھڑگے صاحب ان کے بیٹے چیدم رم صاحب کے بیٹے اور وہ جو کرناٹک والے نیتا ہیں اور بھی کئی ہیں ابھی نویل کشور جی کھلے ہم اس کا سمرتن کر رہے ہیں توصیف نے سمرتن کیا ایک بات بتائیے آپ کہ یہاں پر میں اگر چہتر یا بہتر فرقوں کی بات کروں تو کونسا ایسا دھرم ہے کونسا ایسا سماج ہے آج بھی نویڈا میں سیکٹر تیرہ نہیں ہے پورے یورپ میں دیکھئے ہوتل میں کمرہ نمبر تیرہ نہیں ہوتا میں اندوشواسوں کی پول کھولنے لگوں جو جھاڑ پھو کر کے ہو ہو کر کر کے جو دور کرتے ہیں بیماریاں ان کی پول کھولوں کیا میں یہاں پر لیکن میرا سوال یہ نہیں ہے میرا سوال یہ ہے کہ آپ اس دیش میں رہنے والے بہسنکک ہندووں کے دھرم کو ختم کر دینے کی بات کرتے ہیں اور اس کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں آپ اس کو بار بار یہ بات آئی نوال عش الرحل جیسے لوگ یہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں آپ بتائیے نوال عش tac آپ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جس ساناتن دھرم کے ہندو آپ ہیں اس میں اتنی کوریتیاں تو آپ کو ختم کر دیا جائے کیوں آپ ہندو اب تک کیوں ہендو اب تک آپ آپ کون ہوتے ہیں نی نی آپ ہی کہہ رہے ہیں اس لیے میں اس بیان کا سمرتن کر رہے ہیں اس لئے پہ رہی ہوں آپ نے اس بیان کا سمرتن کیا آپ نے اس بیان کا سمرتن کیا اگر ان کو جن کو ادھے نہیں دی کہ بیان کا سمرتھن کرنا ہے ہندو ہوتے ہوئے تو ان کو کہنا چیز سب سے پہلے مجھے ختم کرو جی میں تو سمرتھن کر رہا ہوں آپ کا یہ بار بار یہ بات ہو گئی ہے وستیجیو کہ کوریتیاں ختم کرنے کے بات ہو گئی ہے نہیں 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 یہاں کی باتی کرنا ہے میں سمرتھن کیوں کر رہے ہیں آپ نے انہوں نے کہا کہ ختم کرنا سناتن دھر مجھے ویرود نہیں کرنا انہوں نے کہا یہ بات کہ میں ویرود نہیں کروں گا ایک وہ منتری ہے جو بیسے ہندی خوب بولتے ہیں اور جب ان کا بیان پکڑا جاتا ہے تو کہتے ہیں میری ہندی کم دھر ہے ہو سکتا ہے آودہ نیدی سٹالن کو سناتن دھرم میں کیول کوریتیاں ہی دکھائی دیتی ہوں کیول خامیاں دکھائی دیتی ہوں انہوں نے اس لیے بات کہی اس لیے ایسے نیتاؤں کو ان کا سمرتھن نہیں کرنا چاہیے نا یہ پہلوان میں تھیوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا پھر کوریتیوں کا بھروت کرنا بات ہے اور کوریتیاں ہر دھرم میں ہمیں بچپن سے کتاب میں پڑھایا گیا ستی پرتاتی ہمیں کبھی نہیں پڑھایا گیا کچھ تین تیراک کی پرتاتی ہلالہ کی پرتاتی ہر سماج میں ہوتی میں ایک کسی دھرم کی بات نہیں کر رہا دیرے دیرے ہر دھرم میں کچھ نہ کچھ کوریتیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں سماج کے پرستیتیوں کے حساب سے شاید شروع اور سناتن دھرم ہندو دھرم کے لیے سناتن دھرم کے لیے آپ نے خود کا سکول کی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ بھئی یہ ہمارے ہاں پر ایک غلط پتہ کی اس کا ریفارم کیا گیا اور اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ یہی پر مہرشی والمی کی ہوئے یہی پر ویدویاز جی ہوئے یہی پر ویدر ہوئے جو آج کی درشتی سے ان کی درشتی سے اس جاتی سے ہیں لیکن اس دیش میں سروادک پرتشت مہا بھارت اور رامائن کے رچائتہ مہرشی والمی کی آرہ ایک بھائی اتنے سارے نیتہ کیوں بول رہے ہیں پھر اس کی سپورٹ میں ان کو چاہیے وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو یہ بھرم ہے کہ ان کو سراتن دم کو گالی دینے سے کس سمبردائے کے ووٹ ملیں گے نہیں ملتے ہندوستان کا مسلمان ہندووں سے نفرت نہیں کرتا ہے یہ اس بھرم ہے یہ بیان سراتن کی خلاف بیان دے کر مسلمان کا ووٹ ملے جائے آپ کہہ رہے ہیں اس لیے میں توصیف احمد خان صاحب نہیں دیکھیں یہ تو ان کا اپنا ڈیڈکشنز ہے معاملہ یہ ہے کہ آج جو چرچہ ہونا چاہیے تھا کہ سری لانکا کے گورنمنٹ نے کہا ہے کہ آدانی کو اپنے کانٹریکٹ دے دیا بینہ ٹینڈر کال کیے تو اسے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹریکٹ بنا جائے آج آدانی پر بھی بات کر لیں گے آدانی پر بھی بات کر لیں گے آج کی رسے پر تو بات کر لیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آج ہی آدانی پر بات ہونا تھا کیونکہ یہ نیوز کلکہ ہے اور آج یہ ہیڈلائن میں ہے نیوز پیپر میں ہے لیکن اسے کورا پر نہیں ہے تو اس کی بات کیوں نہ ہو آج ہم اس کے اوپر اس کے بات کر رہے ہیں کیونکہ آج ہی کانگریس پارٹی نے اس پر ریاک کیا آج ہی کانگریس پارٹی کے تمام نیتاؤں نے اس پر بولا اور پارٹیوں نے نیتاؤں نے بولا بیان دینا بند کریں تو سنا تنگ پر بات کریں یہ بھی سلا دے دیجئے آپ کوئی بیان نہیں دے گا تو بحث نہیں ہوگی اور پھر ہم کریں گے دیش کی مدد پر بحث ہم دیولپمنٹ پر کرتے ہیں آئیے آپ پر میں سر بار بار ایک بات کہی جا رہی ہے کہ کوریتیوں کو کوریتیوں کو ہٹانے کی بات کہی جو بات ادھر نے دی سالین نے نہیں کہی وہ باقی نیتا کیوں کہہ رہے ہیں ان کی بیعاف پر ادھر نے دی سالین نے یہ نہیں کہا جو وہ ویکٹی نہیں بولا اس کے بچاؤں میں باقی لوگ اتر کے وہ بات بول رہے ہیں آپ بار 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 آپ ستی پردہ کی ہاتھ دلا رہے ہیں توصیف صاحب نہیں نہیں آپ امیت مالویا کے ٹویٹ کے ریپلائی میں سٹیلین نے ریپلائی دیا ہے ان کا ٹویٹ سٹیلین کا ٹویٹ ہے انہوں نے کلیریفیکیشن دیا ہے کہ سماج کو باٹنے والی کام کے خلاف وہ ہے جو جو فیکٹرز سماج کو باٹتے ہیں ان کے خلاف وہ ہے آپ پڑھئے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ پلیز سکرین میں پل اپ کر کے دکھائیے در شکو کو کہ ہاں ان کا ٹویٹ کیا ہے انگریزی نے ان کا ٹویٹ ہے اور باقی لوگوں کو اس کا ٹرانسلیشن بتائیے لیکن یہ پکڑ کے بیٹھیں کیونکہ انہیں جو ہے اس کو ٹویسٹ کرنا ہے انہوں کی کہیں بھی باتوں کو گھوما کر کے لوگوں کو بتانا ہے دیش کی جنتیں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے سورو جی جو بات کر رہے ہیں واسطوں میں یہ بولنا نہیں چاہتے ہیں اور بول بھی نہیں پا رہے ہیں کیونکہ اسی سنافتن نے تو یہاں مسجد بنوائی اسی سنافتن نے تو ان کو چرچ دیا اسی سنافتن کو گالی دیتے ہیں لیکن یہ جو سارا ہو رہا ہے میں بہت سکشمتہ کے ساتھ آپ کو بات کر لیتا ہوں کہ جو جوار ہندووں کا پورے دیش میں ایک ساتھ اٹھا تھا اور دوہزار چودہ میں کہیں کہیں وہ سارے دیش میں دکھائی پڑا اب تمیل نادو میں وہ جوار بہرہ ہے ہندووں کا سنگٹھن بلکل سنگٹیت شکتی اس سمیں تمیل نادو میں دکھائی پڑ رہی ہے اس سے بھائی بھیت ہو کر کے یہ اولور جنور بیان سٹالین کے دوارہ دیے جا رہے ہیں اب دیکھئے دوہزار چودہ سے پہلے دوہزار چودہ سے پہلے جب یہ بھاچپا کی سرکار آئی تو لگا کہ یہ ہندو شبد ایسا ہے اس کو بدلوانا چاہیے تو بڑی ماترہ میں ایک پرچار چلا کی ہندو شبد نہیں ہے ہندو کہاں لکھا ہے ہندو نہیں ہے یہ تو سناتن ہے تو دیش کے لوگوں نے بہت سارے لوگوں نے سناتن شبد بھی بولنا شروع کر دیا اب یہ سناتن پر پرہار کر رہے ہیں پہلے ہندو پر پرہار کیا اب سناتن پر پرہار کر رہے ہیں تو یہ اس پرکار کی باتیں کرتے رہتے ہیں جب ان کی پوچھ پر لات پڑتی ہے ہندووں کی تو چیخنا شروع کر دیتے ہیں اب یہ سٹالین کو بھے ہے نہیں ابھی ڈاکٹر پولا راو کا ابھی آپ سن رہے تھے وہ تو ایک کہہ رہے تھے کہ وہاں تو یہ کوئی بڑا مددہ بنائی نہیں ایک سگنٹ ڈاکٹر پولا راو کیا یہ ویشے ہو یا وہاں بی جے پی اور جو ویشے اٹھا رہی ہے کیا کہیں آپ کو دکھائی دے رہا ہے کی بی جے پی کا عوضہ ہو رہا ہے تامینلاڈ میں شہرم جی ایک بات ہے ابھی پریانک کارگی یہ بولا وہ بولا یہ بولا سارا آ رہے ہیں چالیس سال کا پہلے یہ نئے بات نہیں ہے کرنا چکا میں نے ایک منتری تھا برسولیں گپا گوگل میں جاؤ وہ کیا کیا بولا پریانک کارگی ایک پرسنگ بھی اس نے نہیں بولا چالیس سال کا پہلے دیو راج اس کا کیابنٹ میں برسولیں گپا اتنا بات کیا تھا تو کیا ہوا سی میں یہ بات آپ کا درشت کے لاہ رہا ہوں یہ سال میں امپیکٹ نہیں ہے ناوٹ انڈیا میں پولاریزیشن ہو گیا یا کاؤنٹر پولاریزیشن ہو گیا وہ چل رہے وہ کھا تک جائے گا میں پریڈکٹ کرنے کے لیے نہیں ہوں لیکن یہ اتنا سیریسلی نہیں لیتے ہے تو یہ بات ایک سو سال سے سن رہا ہے اور کچھ نہیں اتا چیز نہیں آیا یہ آپ کا درشت کے میں لا رہا ہوں سوٹ کا بات میں نہ سیریسلی لینے کے ٹھیکھائیں نہیں ہے آپ ایسٹمیٹ کرنے ٹھیک ہے سر آپ نے دو بار یہ بات کی دکشن میں یہ مدہ بلکل نہیں ہوا نہیں بنے گا بنانے پر بھی اتنا بھارت میں کوشش ہو سکتی ہے اس کے خلاف پولاریزیشن یا کاؤنٹر پولاریزیشن دوروی کرن کرنے کی دکشن بھارت میں یہ کارٹ نہیں چلے گا سیدار تیادہ جی دیکھیں سورو جی اس کا جواب دینا بہت ضروری ہے اور شاید وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ مدہ شاید نہ بنے کیونکہ ہم نے تمیلانو میں دیکھا تھا کہ پیرمبور جلے میں بھی جب وہاں پر آبادی ستر پرسنٹ مسلمانوں کی ہو گئی تو ایسا کہا گیا کہ وہاں پر ہندو مندروں میں پوجا نہیں کی جائے گی کیونکہ اس سے مسلمانوں کی بھاوناوں کا آہاد ہوتی ہے اور ڈی ایم کی کی سرکار نے اس کو accept کہ ultimately وہاں کی کوٹ کو اس پر آدیش دینا پڑا کہ یہ غلط ہے گیر سمویدھانی کے ایک لوگتانترک دیش میں ایسا نہیں ہو سکتا پر میں ایک بات سپشٹ کر دینا چاہتا ہوں یہ ہمارے لیے ووٹ کا وشے نہیں ہے یہ ہمارے لیے چوٹ کا وشے ہے یہ اس دیش میں ناغریکوں کی کیا عدھکار ہیں ہمارے دیش کے ناغریک ایک لوگتانترک دیش میں ایک میچور ڈیموکریسی میں کیسے رہ سکتے ہیں یہ اس کی بات ہے یہ جو نفرت کی آگ ہے یہ جو دھرم سے باتنے کی آگ ہے مدہ بنے گا یا نہیں بنے گا مدہ سے مطلب نہیں ہے پر اگر کوئی غلط کہے گا تو اس کے خلاف صحیح کہنے والی آواز آنی پڑے گی باہر اس کو بولا پڑے گا اور ہم پرکرتہ سے مکرتہ سے بولیں گے ہم اس سے ڈرتے نہیں ہیں کہ آج نوال کشور جی ہمارے بارے میں کیا پروپیگنڈا چلائیں گے یا کوئی اور کیا چلائے گا کیونکہ ہم دیش کی بکاس کی بات کرتے ہیں تو دیش کی اسمیتہ اس کی اپنیتہ کی بات کرتے ہیں سبے ختم ہو گیا ایک لاس کو فانل کومنٹ نوال کشور جی آپ کی بات پر دیکھیں صدار جی یہ پورے دیش کو معلوم ہے اور پہلے ہم لوگ مانتے تھے کہ کمل کچن میں کھلتا ہے لیکن آپ نے دکھایا یہی سچا ہی ہے بھارتی یہ جنتا پڑی کا جھوٹ پکڑا گیا ہے اور یہی سچ ہے سانات اندھر میں جھوٹ بولنا پاپ ہے کم سے کم یہ تکار کرتے ہیں دیش آپ کو بلکل احساس کرا دے گا کیا سچ ہے مقابلہ میں آپ لوگ جنے بہت شکریہ وقت اتنی اجازت دے رہا ہے صداقہ تیادب جی بیدی شنگر تیواری جی ابنی چیش حوستی جی ڈاکٹر نوال کشور جی ڈاکٹر پولا راو توصیر حمد خان صاحب بہت دنیواد آپ لوگا مقابلہ میں آج کیلئے اتنا ہی